پہلے تو اس ریاست کی سسوسی پزیشن ہے اس ریاست کی شناف اس ریاست کی پہچان کو بچانا ہے لگاتار جس طرح تین ست سکتر کو لے کے اور پہتیس اے کو لے کے بی جی پی کے طرف سے حملہ کیا جا رہا ہے ہم لوگوں کو یہ یاد دیانا ہے کہ جب جب نیشنل کانس کی اقترال سے بہت این ایوڑ ان صافتوں نے اس صورتحال کا فائدہ لیا ہے اور جمہور کشمیر کو اس کا خمیادہ بہتنا پڑا ہے ہماری امید ہے کہ پارلیمنٹ الیکشن کے پہت بار اسمبلی کے الیکشن ہوں گے لوگوں کو اپنی حکومت چننے کا موقع ملے گا اور ہم تمام ساجشوں کا چاہیے بند کرنا ہو چاہے وہ ہماری شنافت ہماری پہچان کو مچانے کا ہو اور طرح طرح کی جو ساجشیں رچائی گئی ہیں ہم ان کا مقابلہ کر پائیں جب سے تو ہمیشہ مطلب مسلمانوں کو انہوں نے ہمیشہ نشانہ بنایا یہ کوئی نئی بات نہیں جب سے آپ دیکھئے آپ رسیس کی فلوسفی دیکھئے اس لئے تو ہم نے اس وقت محبوع مقتی صاحبہ اور مقتی صاحب سے کہا تھا کہ بی جے پی کو اس ریاست میں مت لائیں ایک مسلم اکثر ہم امید کر رہے ہیں کہ اس ملک کے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں میں نہیں پڑھیں گے وہ ان طاقتوں کا مقابلہ کریں گے جو جن بنیادوں پہ یہ ملک بنی ہے ہر مذہب کو برابری کا درجہ دیا جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ تیس میہ کے بعد ایسی حکومت بنے جو ہمارے آئین کو بچانے کا کام کریں ساوٹ سیٹ تو ہم جیت گئے ہیں اور نوٹ سیٹ ہم ٹھیک ٹاک مجورٹی سے جیت گئے ہیں ساوٹ سیٹ پہ کیمپین ہمارا ابھی شروع ہو چکا ہے لیکن جو رپورٹ ہمیں فیلڈ سے مل رہی ہیں ہماری کوشش یہ رہے گی کہ بائی کار کا اثر کم سے کم ہو کیونکہ جتنے زیادہ ووٹ پڑیں گے اتنا ہی نیشنل کانفرنس اور نیشنل کانفرنس سے امیدوار کو جو ہے فائدہ ہوگا ہماری امید ہے کہ تینوں سیٹوں پہ نیشنل کانفرنس کی کامپین ہمارا ابھی چلانے دیجئے ہر تقریب میں ہم الگ الگ بات کرتے ہیں جو آپ نے سٹون پیلٹرز کے خلاف کیس کی بات کی اس کا بھی ہم نے نوٹ سیٹوں پیلٹرز کے خلاف کیس کی دوران لوگوں کو یقین ملایا ہے کہ ایک نیشنل کانفرنس کی جب حکومت بنے گی ایس اے کا کانون جو ہے ہم ہٹا رہے گا اور دوسرا سٹون پیلٹرز کے خلاف کیس کی بات کیس کی بات کرتے ہیں سبسکرائب تو ہر چینل اور پشید بیل آئیکن تو گیتو بیل آئیکن تو گیتو بیل آئیکن تو گیتو بیل آئیکن